موسیقی ناظرین اور مہترم سامین آدھا برس کرتی ہوں میں ہوں آپ کی میزبان شیوانی ہم آج محفلے نشاط میں حاضر ہیں ایک سچ مچ کے باکمال شائر کے ساتھ یہ ہے دنیا بھر میں مشہور اور مقبول شائر جناب منور رانہ صاحب رانہ صاحب ہمارے شہ نشین عدب پر تشریف لا چکے ہیں سامائن آپ کو بتاتی چلوں کی سید منور رانہ پوری عدبی کائنات میں منور رانہ کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں منور رانہ صاحب کی تقریباً بیس کتابیں نظم اور نصر پر بازار عدب میں ہندی، اردو، پنجابی، بنگالی میں آ چکی ہے اور تاریخ شیر و سخن کا حصہ بن چکی ہے آئیے حضرات اس شیر کی روشنی میں منور رانہ صاحب سے گزارش کی جائے کہ وہ کچھ ارشاد فرمائیں عرض کیا ہے خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے توفن آیا ہے سامائن منور رانہ صاحب ہمارے احد کے لیجنڈ پویٹ اور ٹرینڈ سیٹر ہیں ان کی شائری نے نئے راستے کی تلاش کی ہے اور ایک نئے جہاں کی تلاش کی ہے آئیے سنیں منور رانہ صاحب سے درخواستیں ان سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں منور رانہ صاحب آپ کا محفل نشات میں بہت بہت استقبال ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی آواز میں اپنا ایک کلام پیش کریں میں تازہ غزل کی کچھ شعر میں ارز کر رہا ہوں سامات فرمائیے آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں آ کہیں ملتے ہیں ہم تاکہ بہاریں آ جائیں اس سے پہلے کے تعلق میں دراریں آ جائیں یہ جو خودداری کا میلہ سا انگوچہ ہے میرا یہ جو خودداری کا میلہ سا انگوچہ ہے میرا میں اگر بیج دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں اور شعر یہ ہے کہ دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں دشمنی ہو تو پھر ایسی کہ کوئی ایک رہے یا تعلق ہو تو ایسا کہ پکاریں آ جائیں اور زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی محلت دے دے زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی محلت دے دے ایک کمزرف کا احسان اتاریں آ جائیں زندگی دی ہے تو پھر اتنی سی اتنی سی محلت دے دے ایک کمزرف کا احسان اتاریں آ جائیں یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں یہ بھی ممکن ہے انہی میں کہیں ہم لیٹے ہوں تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں تم ٹھہر جانا جو رستے میں مزاریں آ جائیں اور شیر یہ ہے کہ ہائے کیا لوگ تھے ہر شام دعا کرتے تھے ہائے کیا لوگ تھے ہائے کیا لوگ تھے ہر شام دعا کرتے تھے لوٹ کر سارے پرندوں کی قطاریں آ جائیں لوٹ کر سارے پرندوں کی قطاریں آ جائیں یہ جو خدداری کا مہلا سا انگوچہ ہے میرا میں اگر بیچ دوں اس کو کئی کاریں آ جائیں اور ایک غزل کے میں دو تینی شعر میں اور سناؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں غزل میں آب بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں غزل میں آب بیتی کو میں جگ بیتی بناتا ہوں اور غزل وہ سنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے یہ آپ کی نظر ہے کہ غزل وہ سنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے میں بیٹی بناتا ہوں غزل وہ سنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے میں بیٹی بناتا ہوں میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شاہزادوں کی میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شاہزادوں کی مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیڑی بناتا ہوں میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شہزادوں کی مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیڑی بناتا ہوں اور شیر یہ ہے کہ مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں اور جو ہمارے جو بیٹے ہیں ہمارے چھوٹے بھائی جو اس پروگرام کو سن رہے ہوں دور درشن کے مادہم سے یہ شیر خاص طور سے ان کے لیے ہے کہ بس اتنی ہیلتے جاہے تم اسے برباد مت کرنا بس اتنی ہیلتے جاہے تم اسے برباد مت کرنا تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں بس اتنی ہیلتے جاہے تم اسے برباد مت کرنا تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں نہ میں کنگھی بناتا ہوں نہ میں چھوٹی بناتا ہوں مجھے اس شہر کی سب لکیاں آداب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکی براتا ہوں بہت خوب منور رانہ صاحب میں ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ منور رانہ صاحب نے مشاعری کی نظامت میں بھی ایک خاص طریقہ ایجاد کیا ہے منظوم نظامت کرنے کا کچھ اس بارے میں بھی بتائیے رانہ صاحب جب میں شروع شروع میں اس کا شوق ہوا مجھے شاعری کا لکھنے پڑھنے کا یا اسٹیج پر جب ہم آئے تو نظامت کر لیتے تھے تھوڑا بہت تو بہرحال اس میں مقبول بھی ہو گئے تو میں نے کوشش یہ کی کہ کم سے کم بھولوں مائک پر کیونکہ ہمارے ناظرین بہت بولتے ہیں اب تو خیر ہمارے جو شاعر ہیں وہ خود ہی اپنا انٹرڈکشن کراتے ہیں کہ میں امریکہ میں گیا وہاں پہ یہ ہوا پھر میں روس میں گیا وہاں یہ ہوا دوبائی میں گیا پھر ایسا ہو گیا تو بہت سب بدل گیا تو میں نے یہ سوچا کہ کم سے کم وقت میں میں کسی کا تعریف کر رہا ہوں کم سے کم وقت میں کسی کے تعریف کے لیے شیر سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے تو مثلا جیسے ان دنوں میرا بھی نوجوانی کے زمانہ تھے یہ منظر بالکل نوجوان تھے چوٹے ہیں تو جب یہ مائک پر آتے تھے تو میں ان کا جیسے تعریف کراتا تھا تو میں نے شیر کہہ رکھے تھے کہ جھیل میں ڈوبے ہوئے پیڑ کا پھل لگتے ہو جھیل میں ڈوبے ہوئے پیڑ کا پھل لگتے ہو جس پہ کشمیر ہے مغرور وہ ڈل لگتے ہو شیر کہنے کی بھلا تم کو ضرورت کیا ہے تم تو خودی کتی شائر کی غضر لگتے ہو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو بھی ملا ابھی آپ سے آج محفلی نشات کے فنکاروں کی فیرست میں جو حضرات شامل ہیں ان سے بھی میں آپ کا تعریف کرانا چاہوں گی وہ ہیں جناب راجو راو صاحب محترمہ مالکہ نگم صاحبہ جو اس اپیسوڈ کی کمپوزر بھی ہے یہ سارے باکمال اور ہنرمند لوگ آج منور رانا صاحب کے کلام کو اپنی خنکدار اور چمکدار آواز سے نوازیں گے ارز کیا ہے خوشی کے ساتھ خوشی کی طرف نہیں دیکھا خوشی کے ساتھ خوشی کی طرف نہیں دیکھا تمہارے بات کسی کی طرف نہیں دیکھا درخواست محترم راجو راو صاحب سے کیوئے ایک غزل سے اس یادگار محفل کی رونک بڑھائیں جسے پشمن سمجھتا ہوں وہی اپنا نکلتا ہے جسے دشمن سمجھتا ہوں وہی اپنا نکلتا ہے ہر ایک پتھر سے میرے سر کا کچھ رشتہ نکلتا ہے جسے دشمن سمجھتا ہوں وہی اپنا نکلتا ہے اپنا نکلتا ہے وفا کرنے کو کہتے ہو درا دھمکا کے ہم سے تم وفا کرنے کو کہتے ہو کہیں تلوار سے بھی پانکا کانٹا نکلتا ہے کہیں تلوار سے بھی پانکا کانٹا نکلتا ہے ہر ایک پتھر سے میرے سر کا کچھ رشتہ نکلتا ہے جسے دشمن سمجھتا ہوں وہی اپنا نکلتا ہے موسیقی 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 زرا سا چھپ پٹا ہوتے چھپ جاتا ہے سورج بھی موسیقی زرا سا چھپ پٹا ہوتے چھپ جاتا ہے سورج بھی زرا سا چھپ پٹا ہوتے چھپ جاتا ہے سورج بھی مگر ایک چاند جو شب میں بھی تنہا نکلتا ہے مگر ایک چاند جو شب میں بھی تنہا نکلتا ہے ہر ایک پتھر سے میرے سر کا کچھ رشتہ نکلتا ہے جسے دشمن سمجھتا ہوں وہی اپنا نکلتا ہے نکلتا ہے کسی کے پاس آتے ہیں تو دریاں سوک جاتے ہیں دریاں سوک جاتے ہیں کسی کے پاس آتے ہیں تو دریاں سوک جاتے ہیں تک دریاں سوک جاتے ہیں کسی کی ایڑیوں سے ریت میں چشمہ نکلتا ہے کسی کی ایڑیوں سے ریت میں ریت میں چشمہ نکلتا ہے اور ایک پتھر سے میرے سر کا کچھ رشتہ نکلتا ہے جسے دشمن سمجھتا ہوں وہی اپنا نکلتا ہے سامین منورانہ صاحب پر کئی یونیورسٹیز میں پی ایج ڈی کے مقالے لکھے جا چکے ہیں اور کئی جگہ ابھی ابھی تازہ ریجسٹر بھی ہوئے ہیں یہ ایسے شائر ہیں جن کے لائف سٹائل کے بدولت ہمارے زمانے کے شائروں کو باوقار بنا دیا ہے جی ہاں ورنہ کچھ ناسمجھ لوگ تو شائروں کو ایک غلط فیرست میں ہی رکھے ہوئے تھے منورانہ صاحب اتر پردیش کے رائے بریلی شہر کے رہنے والے ہیں مگر ان کا تارف کلکتہ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے جی درخواست ہے محترمہ مونا شیوڑے صاحبہ سے کہ وہ ایک غزل سے اس یادگار محفل کی رونک بڑھائیں موسیقی 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 موسیقا 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 گلوں سے آتی ہے موسیقا ہمیں اکیلے نہیں جاگتے راتوں میں ہمیں اکیلے نہیں جاگتے راتوں میں اسے بینیل بڑی مشکلوں سے آتی ہے خبر تمہارے بھی اب دوسروں سے آتی ہے خبر تمہارے بھی جسم کی خوشبو گلوں سے آتی ہے موسیقا 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 تو اندھیر حسین لگتے ہیں کہ رات مل کے تیرے گیشوں سے آدی ہے کہ رات مل کے تیرے گیشوں سے آدی ہے خبر تمہارے بھی اب دوسروں سے آدی ہے تمہارے جسم کی خوشبو گلوں سے آتی ہے موسیقا یہ کس مقام پہ پہنچا دیا محبت نے یہ کس مقام پہ پہنچا دیا محبت نے کہ تیری یاد بھی اب کوششوں سے آدی ہے کہ تیری یاد بھی اب کوششوں سے آدی ہے خبر تمہارے بھی اب دوسروں سے آدی ہے تیری یاد بھی اب دوسروں سے آدی ہے مناورانا صاحب نے ماں کے انوان سے بہت سے شیر لکھے ہیں بلکہ کتاب لکھ ڈالی ہے پر ایک کارنامہ ان کا مہاجر نامہ ہے باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر ابھی ایک آخری غزل کی گزارش ہے مونا شیوڑے اور راجو راو صاحب سے آپ کے پیشے خدمت موسیقی 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 سہرا میں رہ کے پیس برواد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے ماں سب سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے بیٹا مزے میں ہے سہرا میں رہ کے پیس موسیقی ہے روح بے قرار ابھی تک یزید کی ہے روح بے قرار ابھی تک یزید کی وہ اس لیے کہ آج بھی پیاسا مزے میں ہے وہ اس لیے کہ آج بھی پیاسا مزے میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے لیلا مزے میں ہے سہرا میں رہ کے پیس ہاں ہاں اس موسیقی ہے ہاں دنیا اگر مزاق بدل دے تو اور بات اب تک تو جھوٹ بولنے والا مزے میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں ہے لیلا مزے میں ہے سہراوں میں رہ کے پیس زیادہ مزے میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ لیلا مزے میں پیس زیادہ مزے میں ہے محافل نشاعت موسیقی